بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور عباد رکھے آج ہم بنائیں گے جٹ پٹ اور بہت ہی مزے کی چکن پلاو بہت مزے کا بہت آسان آپ اسے ایک پر ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو میرے نئے ویورز سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکون کو دبانا مد پھولیں اس طرح یہ ہے کہ میرے آنے والی ریسیپی سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گی چکن پلاو کے لئے ہم نے جن چیزوں کا استعمال کیا ہے وہاں میں نے چکن لیا ہے تقریبا میرے پاس ہے ون کے جی ہڈی والا گول بوٹی کا جیسا بھی آپ کو پسند ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں چیزوں کا استعمال اور مسالوں کا استعمال کمیرہ زیادہ کر سکتے ہیں چاول جو ہیں وہ میں نے جو ہم لوگ کپ لیتے ہیں چائے والا مگ ہوتا ہے وہ میں نے تین کپ چاول یوز کر رہی ہوں ان کو میں نے بھگوکے رکھ دیا یہاں میرے مسالوں میں یہ تقریبا ہے نمک میرے پاس ہے ٹی بل سپون حلدی حاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر 1.5 ٹی بل سپون سابد مسالوں میں دال چینی ہے اس کے آپ دیکھنے چند ٹکڑے ہیں دو یہ سٹار ہمارے فلاورز ہیں لونگ ہے چے سے ساتھ کالی مرچ سابت ہے سات سے آٹھ سونف میں نے تقریبا لیے حاف ٹی سپون دو بے لیف ہے تین یہ ریڈ والی مرچ ہے آپ کے پاس اگر لمبی ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں پاس زیرہ ہے سابت 1 ٹی بل سپون سبز مرچے دہی ہے 2 ٹی بل سپون لسندرکی پیسٹ 1-1 ٹی بل سپون دو ٹماتر کا استعمال کریں گے اور تھوڑا سا لیمن جوز تو چلیں انشاءاللہ آپ سٹارٹ کرتے ہیں پیاز کو میں نے برتن میں ڈال دیا فرائے ہونے کے لیے اور یہ والا میں نے یوز کیا ہے چاولوں کے لیے 3 میں نے چاولوں کے لیے اور اتنا میں نے اس میں اوئل ڈالیا تو آپ اوئل کا استعمال کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو فرائے کر رہے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں ایک کر دیں گے یہ جو میں نے آپ کو جتنے سابت مسالے دکھائے تھے وہ اور یہ جو ریڈ میرچے اس کو تھوڑا سا کھول کے ڈال دیں گے لسنا درک ڈال دیں گے لسنا درک جب ہم نے ڈالا تھا تو ایک سیکنگ کے بعد ہی میں نے اس میں چکن ایڈ کر دیا اب میں چکن کو اتنا اس میں فرائے کروں گی کہ وہ ہلکا گولڈن کلر کا ہو جائے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ گولڈن کلر کا ہو چکا ہے اب اس میں مسالے ایڈ کر دیں گے دہیں اور یہ ٹماٹر اس کو میں نے گولگول کٹ دیا اب اس کو فرائے کریں گے اور اس کو میں کور کر دوں گی تاکہ جو دہیں کا پانی خوشکو جو ٹماٹر گر جائے دیکھیں میں نے اس میں دلکل بھی پانی آئیڈ نہیں کیا کیونکہ چکن بھی اپنا پانی کھوڑے گا دہیں بھی اور تماتر بھی اب میں سیاہاللہ ہلکی کر دیا اور اسے کور کر دیں گے اور سا سا چک کرتے رہیں گے تاکہ کھانا نیچے نہ لگے اور ہیر ہی کھلایا اور تماتر اور ہمارا دنی بھی خوشکو گیا دیکھیں ماشاءاللہ اچھا مسال آیا پس پانی آئیڈ کر دیں گے آپ کو میں نے بتایا جائے تو چاول ہے وہ میں نے تین بھگی لے ہیں تو ہم دیکھا جائے تو دبل پانی ڈالیں گے چھے لیکن میں چھے نہیں ڈال دی میں پانچ پانی ڈالوں گی اور آپ چاولوں کے حساب سے چک کر لیجے گا کیونکہ چاول پانی زیادہ لیتے ہیں کچھ تام لیتے ہیں پانی ڈال کے دوبارہ اسے کور کر دیں گے پانی وائل ہونے شروع جائے گا تو ہم چاول تیز آنچ کر دیں جب توا گرم ہو جائے اور چاول میں سے بھا پانی لگے تو آپ اس کو کریں کہ آنچ کو بلکل سلو کر دیں اور چاولوں کو کور کر دیں اب یہ بلکل دم پہ جانے کے لئے ریڈی ہیں بسم اللہ و اس میں دنیا ڈال دیں گے اور میری جبکی بھی ریسیپیز ہیں ان کے ڈسکرکشن میں میں نے سب انگریڈنس لکھی ہوتے ہیں تاگ اگر کسی کے لئے اڈڈو میں مشکل ہے تو ان کے لئے انگلیش میں آسانی ہوگا بیرا کیونکہ برطن ماشاءاللہ اچھا نیچے سے اس کا جو موٹی ہے تو اسے ہلکی آنچ کر اس کو دم پہ رکھتے تو انشاءاللہ پندرہ منٹ کے بار ماشاءاللہ بہت ہی مزے کہ ہمارا چکن پلاو ریڈی ہے آپ اسے بنائیں اور مجھے بتائیں آپ کیسا لگا انشاءاللہ پھیر ہوں گی بہت جل نئی اور آسان ریسیپی کے ساتھ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ رکھے